پنجاب کے ٹیچنگ ہسپتالوں کی نزکاری کا آرڈیننٹ جاری ٹیچنگ ہسپتالوں کا نظام پائیوٹ سکولز پر مشتمل بود آف گوونڈر کے سکول فری علاز مولجہ بود آف گوونڈر کی ثواب دیت پر ہوگا پرنسپل ایم ایس ڈاکٹرز نرسز کا سرکاری ملازمین کا درجہ ختم دین ہسپتال ڈریکٹرز میڈیکل ڈریکٹرز نرسنگ ڈریکٹرز کا اخدام مطارف نشتر ہسپتال ملتان، بہابل وکٹوریا ہسپتال، شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان اور ٹیچنگ خان کا ٹیچنگ ہسپتال شامل ٹیچنگ ہسپتالوں کی نزکاری ڈاکٹر تنظیموں کا اے ایم ٹی آئی آرڈیننس کی مخالفت کا اعلان پاکستان میڈیکل اسوسییشن بہابلپور کی جانب سے نزکاری کا آرڈیننس مسترد پیرامیڈیکل سٹاف ملتان کی حکومتی اقدامات کی شدید مزمت محکمہ صحت دیراغازی خان کے عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشن ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹر، نرسز اور ایم اوڈرابیو سمیت دیگر سٹاف کی ایک سو چار سو چودہ بھرتیوں کی منظوری بھرتی کے پروسس کا کام شروع ایم ایس شاہد مگسی کا کہنا ہے ایک مہینے میں تمام بھرتیاں مکمل کی جائیں گی رہیم یار خان کے کھناڑی جیبوں میں پیسے رکھ لیں پنجاب سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے سرکاری گراؤنڈ پر کھیلوں کے ریٹس فکس کر دیئے مراسلہ جاری، کرکٹ، ہاکی، فوتبال، والیبال، بیزمنٹن، ایتلیٹ، ٹریک، باسکٹ بال اور کبڈی کے میدان پر کھیل کے چارجز مقرر سرکاری تعلیمی اداروں کے کھلاڑیوں کو بھی کھیلنے کی فیس ادا کرنی ہوگی ٹیکس ادا نہ کرنے والے ہوشیار ہو جائیں نادہ ہندگان ایف بی آر کے نشانے پر ریکارڈ مرتب ہونا شروع ملتان سمیت دیگر شہروں میں ٹیکس ادا نہ کرنے پر ڈی جی خان دیویزن میں چھتیس ہزار سارفین ٹیکس نہ دینے والوں میں شامل روزانہ کی بنیاد پر دو ہزار نوٹسز جاری ملتان میں غیر قانونی تعمیرات اور بغیر نقشہ امارات کے خلاف کھیراتنگ ملتان کمیشنر افتخار سہو کا غیر قانونی نقشوں اور بائی لاز کی خلاف ورزی پر سخت کاربائی کا حکم منظور شدہ نقشے کے برعکس تعمیرات کرنے والوں کے انو سی منسوخ کرنے کے احکامات جاری ملتان ہوگا مزید خوبصورت کمیشنر ملتان نے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی تین میں ایم ڈی اے پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات کے افسران شامل کمیٹی ایک ہفتے میں شہر کے داخلی راستوں راؤنڈ آباؤٹس گرین بیلٹس کی خوبصورتی بارے پلان مرتب کرے گی اور بارڈر ملٹری پولیس دیرہ غازی خان میں اصلاحات کے حوالے سے دی سی وقاس رشید اور پولیٹیکل اسسٹنٹ سید موسیٰ رزا کی مٹنگ بارڈر پولیس کے چھے تھانوں کی کنسٹرکشن ویڑس و ملازمین کی تربیت اور ترقی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے